بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو سکولر سائنس کالج مائی نیم اس زہیر عباس بلوچ مائی فرس لیکچر ویجو اس انٹوڈکشن آف فیزکس یہ جو ہماری آن لائن کلاسز کی لیکچرز ہیں فیزکس ٹیکس بک ون کا جو پہلا لیکچر ہے وہ چیپٹر تھری سے سٹارٹ ہوگا لیکن یہ جو فرس لیکچر ہے یہ انٹوڈکشن آف فیزکس پہ ہے تھوڑا سا فیزکس کے بارے میں آپ کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں فیزکس بیسیکلی کیا چیز ہے فیزکس گریگ ورڈ فیزیکی سے نکلا ہوئے اور جس کا مطلب بیسیکلی کیا ہوتا ہے فیزیکل زہریت کیا چیز ہوگی زہریت اب جو نارمل ایک ڈیفینیشن ہے آپ لوگوں نے وہ ڈیفینیشن پڑھی وہ ڈیفینیشن کیا ہے branch of science in which we deal with matter and energy and interrelationship between them لیکن وہ ایک ڈیفینیشن ہے جنرلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فیزکس کیا چیز ہوگی فیزکس کس سے لنکٹ ہے ظاہریت سے فیزیکلی یعنی کیا ہوگا؟ کہ فیزکس میں ہم ہر اس چیز کو study کرتے ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم feel کر سکتے ہیں جس کو ہم سن سکتے ہیں جس کو ہم کسی instrument سے observe کر سکتے ہیں یعنی فیزکس میں ہم نے ہر اس چیز کو study کرنا ہوگا جس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں جیسے آنکھ سے جیسے لینز سے جیسے کیمرہ سے جس کو ہم سن سکتے ہیں کان سے مائک سے جیسے ساؤنڈ ہے ساؤنڈ ویوز ہیں جس کو ہم سنس کر سکتے ہیں جیسے ہیٹ ہے ہیٹ ریز ہیں اب ہیٹ کو بھی ہم فزیکس میں سٹڈی کریں گے اسی طرح سے جس چیز کو ہم سنس کر سکتے ہیں کسی بھی انسٹرومنٹ سے سنس کر سکتے ہیں مثلا ویوز ہیں آپ سنتے رہتے ہیں الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں اور جو موبائل میں سارے سگنلز آتے ہیں اور جو انٹرنیٹ کے سگنلز آتے ہیں وہ سارے کے سارے الیکٹرومیگنیٹک ویوز کے بیس پہ ہوتے ہیں اور وہ جو ویوز ہیں وہ ہم فزیکلی ابزرب نہیں کر سکتے وہ ہم کسی انسٹرومنٹ سے ابزرب کریں گے تو یہ جو چیز ہے اس کو بھی ہم فزیکس میں سٹڈی کریں گے تو فیزکس میں ہم نے ہر اس چیز کو سٹیڈی کرنا ہے جو ہم observe کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے اب فیزکس کو basic science بولتے ہیں mother of sciences بولتے ہیں basically ابتدا کیا ہے نا انسان نے جب سوچنا شروع کیا تو اس وقت کیا چیز ہوتی تھی کہ کسی بھی بندے نے کسی چیز کے بارے میں کوئی اپنا آئیڈیا دیا تو ہم یہ کہتے تھے یہ اس کی philosophy ہے تو سب سے پہلے جو knowledge تھا وہ philosophy سے start ہوتے ہیں پھر philosophy جیسے جیسے advance ہوتی گئی اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں نے جاننا شروع کیا سوچنا شروع کیا تو اس میں پھر further advancement میں چیز کون سی آئی؟ science further advancement اس کی کیا تھی؟ science philosophy کے بعد پھر باقی knowledge کے ساتھ ایک knowledge یہ تھا جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ science اور science کی branch جو ہے وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ physics physics کو جیسے میں نے بولا کہ mother of sciences بولتے ہیں basic science بولتے ہیں اس کی کیا reason ہے؟ chemistry والے کہیں گے کہ chemistry basic science ہے اچھا bio والے کہیں گے کہ bio basic science ہے bio کو بغیر تو ہمارا گزارہ ہی نہیں ہے living things جتنا کچھ بھی ہے تو وہ bio کی base پہ ہے اچھا اسی طرح سے math والے کہیں گے کہ math کے بغیر تو آپ بالکل نہیں چل سکتے بالکل ایسے ہی ہے mathematics basic tool ہے ہر ایک science کا چاہے وہ bio ہو چاہے وہ physics ہو چاہے وہ chemistry ہو چاہے وہ computer ہو اس میں basic tools ہے وہ mathematics ہے لیکن جو physics ہے وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے experimental science ہے basic science ہے جیسے اب میں اگر chemistry والے سے بات کروں تو میں کہوں گا کہ آپ کی ساری chemistry base کرتی ہے atom پہ اور atom physics کی invention ہے پھر اسی طرح سے computer ہے تو computer جتنا بھی ہے وہ basically سارا کا سارا microprocessor کی base پہ operate ہوتا ہے اچھا جو microprocessor ہے وہ silicon chip کی اوپر بنتا ہے اور وہ basically physics ہے اس کا مطلب ہے کہ computer science کی ساری کی ساری base جو ہے وہ physics پہ ہے chemistry کی ساری کی ساری base جو ہے وہ physics پہ ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ physics جو ہے وہ basic science ہے physics mother of sciences ہے پھر physics بہت واست ہے اب کتنی واست ہے یہ بہت interesting چیز ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے بائیو ہے بائیو living things سے باہر نہیں ہے بائیو کا زمین کے اوپر کوئی کام نہیں ہے بائیو کا زمین کے اندر کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم physics کو دیکھتے ہیں تو physics کہاں سے کہاں تک ہے depth of earth سے core of earth سے لے کے universe تک physics جو ہے وہ وہ expand ہوتی ہے وہ physics میں ساری چیزیں ہم observe کرتے ہیں اچھا chemistry میں بھی ایسے ہی ہے chemistry کا space میں کوئی کام نہیں ہے اب spaceship جو بھیجے اس میں کوئی chemistry نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ساری کی ساری physics based ہے تو physics بہت واست ہے اور بہت interesting ہے اچھا physics کہاں سے لے کے کہاں تک جاتی ہے physics sub atomic level سے لے کے universe تک جاتی ہے یعنی physics کتنی واست ہے کہ physics sub atomic level سے لے کے universe تک جو ہے وہ cover کرتی ہے ساری چیزوں کو اچھا اب sub atomic level کتنا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے ہے کہ size of atom size of atom ہمارے پاس کتنا ہوتے ہے 10 is power minus 10 meter پھر ہے size of nucleus size of nucleus کتنا ہے 10 is power minus 14 meter پھر اسی طرح size of particle جو سب اٹامیں particles ہیں ان کا ہم size 10 is power minus 18 meter لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا چیز ہوگی size of atom 10 is power minus 10 meter size of nucleus 10 is power minus 14 meter size of particle 10 is power minus 18 meter اچھا یہ ابھی اس سے بھی نیچے ہے وہ میں ابھی جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے physics میں start کہاں سے لیا suppose ہم نے کہاں سے لیا 10 is power minus 18 meter سے اور پھر normal جو ہمارا size ہوگا ٹھیک ہے وہ 10 is power 1 meter کی range کا ہوگا ٹھیک ہے ٹو میٹر ہے یعنی 3 feet جو ہے وہ 1 meter کی equal ہوتا ہے 6 feet کا اگر کوئی person ہے تو it means کہ وہ 2 meter ہے تو اس کو ہم کیا لیتے ہیں 10 is power 1 meter maximum ٹھیک ہے جی اچھا اور پھر اس کے بعد جو upper limit جاتی ہے وہ کہاں جاتی ہے وہ جائے گی پھر universe میں اب ہم size of universe تو نہیں کہہ سکتے خیر بہرال universe یا size of universe universe میں جو distances ہیں وہ کس چیز میں measure کیا جاتے ہیں light years میں universe کے distances جو ہے وہ ہم کس میں measure کریں گے light years میں اچھا اور 1 light year کتنا ہوتا ہے 9.46 into 10 is power 15 meter یعنی کیا چیز ہے کہ size of the universe جو ہوگا وہ ہم light year میں measure کریں گے یونیورس میں جو distances ہیں ان چیزوں کو اچھا اور یہ کتنا ہے 9.46 into 10 is power 15 meter اچھا آپ کو اس power سے بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے کتنا distance ہے کہ light ایک سال میں جتنا distance cover کرتی ہے اس کو ہم light year بولتے ہیں تو خود پاندازہ پاندازہ لگا سکتے ہیں کہ sun سے یہاں تک light 8 minutes and 20 seconds میں آتی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ایک سال چلتی رہے تو اتنا distance cover کرتی ہے یہ light year ہے لیکن یونیورس بہت بڑی ہے یونیورس میں جو ایک گلیکسی ہے اس گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک کا جو distance ہے وہ million billion of light years ہے اور یونیورس اتنی واسٹ ہے کہ جس تک ہم ابھی نہیں پہنچ سکے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ تو ہو گیا upper limit اب واپس آتے ہیں lower limit پہ اب ذرا اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے دیکھیں size of atom size of atom ہم روپس کتنا ہے 10 is power minus 10 meter size of nucleus کتنا ہے 10 is power minus 14 meter ابھی ہم یہ بات دیکھیں گے کہ اس اس میں اور اس میں یہ جو difference ہے یہ کتنا ہے آپ کو دیکھنے میں کیا لگے گا جس کتنا distance ہے 10 is power 4 meter ٹھیک ہے جی 10 is power minus 4 نہیں کہیں گے اس کو ہم 10 is power 4 کہیں گے ٹھیک ہے میٹر نہیں یا 10 is power 4 ہم جنرلی کہہ سکتے ہیں تو کیا چیز اس میں کتنا difference ہے 10 is power 4 کا ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم دیکھیں کہ 10 is power 4 ہے کتنا comparison تو دیکھیں 10 is power 0 meter یعنی کتنا ہو جائے گا 1 meter ٹھیک ہو گیا 10 is power 1 meter کتنا ہو گیا 10 meter 10 is power 2 meter یہ ہمارے پاس کتنا ہو گیا 100 meter 10 is power 3 meter یہ ہمارے پاس کتنا ہو گیا 1000 meter اور 10 is power 4 meter یہ ہمارے پاس کتنا ہو گیا 10 thousand meter it means 10 kilometer کتنا ہو جائے گا 10 kilometer اچھا اسی طرح سے 10 is power 5 meter جو ہے یہ آپ کے پاس کتنا بنتا ہے 100 kilometer 10 is power 5 جو ہے وہ کتنا بنے گا 100 kilometer اب آپ دیکھیں کہ 10 is power 1 اور 10 is power 5 میں کتنا difference ہے 10 is power 4 کا 10 is power 1 میں اور 10 is power 5 میں کتنا difference ہو گیا 10 is power 4 کا اچھا 10 is power 1 meter یعنی 10 meter کتنا ہے ایک روم ہے اس میں ایک سائٹ سے لے کے دوسری سائٹ تک ٹھیک ہے یہ وہ ہمارے پاس 10 میٹر بان جاتا ہے بڑے سائز کا روم ہے پھر 10 is power 2 میٹر یعنی 100 میٹر 100 میٹر کتنا ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نارمل اگر آپ بولتے ہیں تو جہاں تک آپ کی آواز سالی جاتی ہے تو وہ آپ کے پاس کتنا ہوگا 100 میٹر آپ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوں سامنے اگر روڈ ہے تو روڈ کے پار تک جو بڑی سی روڈ ہوگی وہ آپ کے پاس 100 میٹر پھر 10 is power 3 میٹر یعنی 1000 میٹر یعنی 1 کلومیٹر آپ جانتے ہیں کہ 1 کلومیٹر کا ڈسٹنس کتنا ہوتا ہے پھر ہو گیا 10 is power 4 میٹر یعنی 10 کلومیٹر اب 10 کلومیٹر کیسے ہے کہ جیسے اگر ہم واہ میں ہیں تو واہ میں بیریئر ایک سے لے کے بیریئر تین تک کا جو ڈسٹنس بنتا ہے وہ ہمارے پاس کتنا بنتا ہے 10 کلومیٹر یہ exact 10 ہی ہے 9.6 کلومیٹر ہے یعنی 10 کلومیٹر اچھا اور پھر 10 is power 5 میٹر یعنی 100 کلومیٹر یہ آپ کے پاس کتنا ہوگا یہاں سے لے کے مری تک کا یہاں سے پنڈی اسلام بات 35 کلومیٹر ہے اور فردر آگے جو ہے وہ آپ کے پاس 45 مری ہے ٹھیک ہے اور ٹوٹل جو جو ڈسٹنس بن جائے گا وہ ہمارے پاس کتنا ہوگا ہنڈرڈ کلومیٹر یعنی یہاں سے لے کے مری تک جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا بنتا ہے ہنڈرڈ کلومیٹر ٹھیک ہے جی اچھا اب ذرا آپ دیکھیں کہ اس حساب سے اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ایٹم نیوکلیس سے کتنا بڑا ہے ٹین ریس پار 4 میٹر جس کا مطلب کیا ہوگا اگر اگر یہاں پہ الیکٹرون نیوکلیس ہے تو الیکٹرون اس کے اراؤن کتنے ڈسٹنس پہ ریوال کر ہوگا مری گے جتنے ڈسٹنس پہ اب ایسا ہے تو نہیں ہے ہم نے وہ کمپیرزن دیکھتے ہیں یعنی اٹومک ورڈ بھی ہمارے دیئے اگر ہم دیکھیں تو کتنی چھوٹی ہے کہ ہم اس کو نیکیڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے ہماری نیکیڈ آئی کتنا دیکھ سکتی ہے ٹین ریس پار مائنس 4 میٹر تک ٹین ریس پار مائنس 6 میٹر تک بھی ہم نہیں دیکھ سکتے وہ مایکرو میٹر میں چلا جاتا ہے اور اس کے لئے ہم کس چیز کو یوز کرتے ہیں مائیکرو سکوپ کو یوز کرتے ہیں اور یہ کتنا ہے ٹین ریس پار مائنس ٹین ایٹم کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا نیوکلیس اس سے چھوٹا ہے تو اٹومک ورڈ اس ریپرنس سے اس جگہ کے حساب سے کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں نے سولہ سال پڑھا یعنی ماسترز کیا اس وقت تک کبھی میں نے اس طرح سے اس کو نہیں سوچا تھا اور جب میں نے اس طرح سے اس کو دیکھا سوچا مجھے بہت مزایا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فیزکس ہے جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتنی واست ہے ٹھیک ہے اس نے کتنے بڑے ایریہ کو کور کیا ہے اچھا اب جو لیٹسٹ ایک ٹیکنالوجی ہے لیٹسٹ ایک چیز ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں سٹرنگ تھیری سٹرنگ تھیری کیا ہوگی تو دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا چیز ہے جی ہم نے کہا ایٹم ہے ایسی چیز جس کو توڑ نہیں سکتے اچھا پھر اس میں سے نیوکلیس کا پتہ چلا پھر نیوکلیس میں کیا چیز آئی جی نیوکلیس کے اندر پارٹیکلز ہیں پروٹان نیوٹرونز ہیں اچھا اس کے اندر جی پارٹیکلز آگئے جن کو ہم سب اٹومک پارٹیکلز یا سب نیوکلیس پارٹیکلز بولتے ہیں اچھا اب یہ جو پارٹیکلز ہیں جیسے پروٹان یا نیوٹرون ہم نے کیا دیکھا کہ یہ جو پروٹان ہے نا یہ خود کچھ نہیں ہے اب لیٹسٹ کیا پتہ لگا کہ یہ جو پروٹانز ہیں نا یہ کچھ اور پارٹیکلز سے مل کے بنتے ہیں جن کو کوارکس بولتے ہیں جن کو ہم کیا بولتے ہیں کوارکس تو یہ جو میں نے سائز آپ کو پارٹیکلز کبتا ہے تو کوارکس کا سائز اس سے بھی چھوٹا ہوگا اچھا اور لیٹسٹ جو تھیری آئی ہے یہ جب اگر اپروو ہو جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں سٹرنگ تھیری اس کے مطابق جتنا بھی میٹر ہے ورڈ میں وہ چھوٹی چھوٹی سٹرنگ سے مل کے بنے اچھا اور یعنی اس کے مطابق یہ کوارکس خود کچھ نہیں ہے یہ پروٹانز خود کچھ نہیں ہے ایٹم خود کچھ نہیں ہے سب کچھ کیا چیزیں ایک چھوٹے سے سٹرنگ سے مل کے بنایا ہے اچھا اور سٹرنگ کا سائز کتنا ہے سٹرنگ کا جو سائز ہے جو انہوں نے پروپوز کیا ہے جو سائز آف دا سٹرنگ ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہوگا ٹین سپا مائنس تھرٹی فائیو میٹر یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب ہماری فیزکس جو ہے وہ ٹین سپا مائنس تھرٹی فائیو تک جا چکی ہے اپر لیمٹ ہمیں نہیں پتا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یونیورس کا ہمیں اینڈ لیمٹ نہیں پتا اس کا ڈسٹینس ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے اور لائٹیئر سے بڑا یونٹ پرسک ہوتا ہے اس کو بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ہماری لائر لیمٹ اب کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹین سپا مائنس تھرٹی فائیو میٹر سے اور کہاں تک جاتی ہے یونیورس تک تو فیزکس میری ساری بات کرنے کا مقصد جو تھا کہ فیزکس بہت واسٹ ہے اچھا اب فیزکس ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے کچھ ہم اس چیز پر دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ فیزکس کی بدولت ہے اچھا آپ کمپیوٹر دیکھتے ہیں وہ فیزکس کی وجہ سے ہے آپ انٹرنیٹ کا کوئی بھی ڈیٹا لیتے ہیں وہ فیزکس کی وجہ سے ہے الیکٹر مگنیٹک ویوز ہیں ان کی پروڈکشن ہیں ان کی ریسپشن ہیں یہ سارا کا سارا جو ہے سب چیزیں جو ہیں یہ فیزکس کی بیس پہ ہیں یہ فیزکس بیسٹ ہے اچھا پھر الیکٹسٹی وہ فیزکس کی بیس پہ ہے ٹرانسپورٹیشن جتنی بھی لیٹر سے لیٹر سے لیٹر سے لیٹر سے لیٹر سے بناتے جائیں گے ٹرانسپورٹیشن میں اس کا بیک گراؤنڈ اس کی بیسٹ جو ہے وہ فیزکس میں جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ چھوٹی سی چھوٹی چیز میٹر ہے بھی چیئر آپ نے بنائی وہ بھی کیا ہوا جی فیزکس میں ہم میٹر کو ڈسکرس تھے ہیں میٹر کو لے کے اس کو کمپائل کیا ڈیفرنٹ شیپس دے دی وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے فیزکس ہے یہ تو وہ چیز ہیں جو بلکل چھوٹی چھوٹی ہیں نارمل چیزیں ہیں ٹھیک ہے جو ہم ڈیلی لائف میں فیزکس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اچھا اس کے بعد ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں اکثر کرتا ہوت ہوں ٹھیک ہے یہ میں الیکٹسیٹی کے بارے میں بھی کرتا ہوتا ہوں یہ میں فیزکس کے بارے میں بھی کرتا ہوتا ہوں آپ دیکھتے ف הז نے ہیں آپ سنتے فیزک سے ہیں آپ چلتے فیزک سے ہیں ایون آپ سوچتے فیزک سے ہیں یہ بڑی ڈیفرنٹ سی چیز ہے آپ کو بڑی عجیب لگے گی کہ یہ میں نے کیا کہا کیا چیز ہے آپ دیکھتے فیزک سے ہیں آپ سنتے فیزک سے ہیں آپ چلتے فیزک سے ہیں آپ ایون سوچتے فیزک سے ہیں وہ کیسے تو دیکھیں ایسے ہے کہ باڈی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یعنی میں نے یہ ہاتھ ہلایا ہے میں نے یہ ہاتھ اوپر کیا ہے اس میں کیا ہوا ایک میسیج گیا ہے برین سے وہ میسیج کیسے گیا ہے الیکٹر پلسز کے ترور آپ نے بائیو میں پڑھا ہوگا وہ الیکٹر پلسز کیا کری ہیں یہاں پر میسیج کنوے کری ہیں کہ میں نے یہ ہاتھ ہلانا ہے میں نے یہ مارکر ہولڈ کرنا ہے اچھا اس کا مطلب ہے یہ چیز فیزکس ہے it means کہ میں چلتا ہوں تو میرے پاؤں کو ایک میسیج جاتا ہے ٹھیک ہے کہ پاؤں اٹھانا ہے اب جو پیرلائز ہو جاتے ہیں جو چل نہیں سکتے جو ہاتھ نہیں ہلا سکتے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی وہ جو سگنلنگ کے پروسس ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے رک جاتا ہے پھر دیکھتے کیسے فیزکس ہیں آنکھ میں لائٹ جا رہی ہے آمجھے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آمجھے کس پہ دیکھ رہے ہیں آمجھے کمپیوٹر کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آمجھے موبائل کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہاں سے لائٹ آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا وہ لائٹ آنکھ کا لینس پیچھے ریٹنا پہ فوکس کرتا ہے وہ اس کی الیکٹرک پلس بناتا ہے اور وہ جو الیکٹرک پلس ہے وہ برین میں جاتی ہے وہ اس کو پروسسنگ کرتا ہے یہ جتنا کچھ پروسس ہے یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کیا ہیں کوڈنگ ڈی کوڈنگ ہے اس کو ٹرم کو کیا بولتے ہیں کوڈنگ ڈی کوڈنگ ٹھیک ہے اچھا موڈولیشن بھی کہتے ہیں سم ٹائم اب کوڈنگ ڈی کوڈنگ والی بات کیسے ہوئی وہ اگلی فیز میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہم دیکھ بھی فیزکس سے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کیا چیز ہے سگنل سگنل جا رہے ہیں سوری کرنٹ جا رہے ہیں اب یہ جو کرنٹ ہے یہ فیزکس ہے آپ سنتے کیسے ہیں بولتے ہیں کان کے ڈی فرام پہ کیا ہوتا ہے وائیبریشن ہوتی ہے وہاں پہ الیکٹر پلس جنریٹ ہوتی ہے وہ الیکٹر پلس جو ہوگی وہ برین کو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کی پروسیسنگ کرتا ہے جیسا آپ نے بولا میں نے سن لیا جیسا میں نے بولا آپ نے سن لیا اس کا مطلب ہے کہ وہ پروسیس کس کے تھوڑ ہو رہے ہیں سگنلنگ کے تھوڑ ہو رہے ہیں الیکٹر پلس کے تھوڑ ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور وہ الیکٹر پلس کیا ہے کرنٹ ہے اور کرنٹ کیا ہے فیزکس ہے اس کا مطلب ہے آپ نے سنا فیزکس ہے آپ نے دیکھا فیزکس ہے اچھا اب جو پہلی بات میں کر چکا ہوں کہ آپ سوچتے فیزکسے ہیں تو وہ کیسے تو سوچنے کا جو پروسیس ہے وہ بھی الیکٹر پلسیس ہیں آپ حیران ہوں گے کہ آپ سو جاتے ہیں خواب میں آپ بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کوئی پریہانی کی بات ہے آپ کو اسی طرح کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے اب وہ سارا کا سارا کیا ہے کیونکہ سب چیزوں کا لنک کسے برین سے ہے اور برین میں وہ الیکٹر پلسیس چل رہی ہیں اس کا مطلب ہے سوچنے کا پروسیس بھی جو ہے وہ الیکٹر پلسیس سے ہے اچھا اب جو میں نے ڈیکوڈنگ کی تھی مثلا مجھے غصہ آیا ہوا ہے میں آپ کو غصہ دلا سکتا ہوں میں خوش ہوں سگنل یہاں پہ آئے گا میں بولوں گا ہوا کے اندر کیا چیز جا رہی ہے جسٹ ایک ساؤنڈ سگنل جا رہا ہے درمیان میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ساؤنڈ سگنل جائے گا وہ آگ کے کان کے پردے پہ پڑے گا جسٹ ایک ساؤنڈ تھی کوئی میسیج نہیں تھا کچھ نہیں تھا اس ساؤنڈ کو کیا کیا الیکٹر پلس بنایا اس الیکٹر پلس کو برین نے اسی طرح سے ڈیکوڈ کیا جیسے میں نے بولا تھا آپ نے سن لیا ٹھیک ہے اور سب سے انٹریسٹنگ جو چیز ہے سب سے انٹریسٹنگ چیز وہ ڈیکوڈنگ تب ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے یعنی انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کے برین کے جو سیلز ہیں اس کے اندر وہ چیز سٹور ہوتی جاتی ہے مثلا چائنیز والی لینگویج میں آواز تو سن سکتے ہیں سمجھ تو نہیں آئے گی ٹھیک ہے آپ کو پتا چل جائے گا ایسے ایسے بولا جا رہا ہے آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی کیونکہ وہ چیز آپ کے یہاں پر سٹور نہیں تھی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ جو سوچنے کا پروسس ہے یہ بھی فزیکس ہے تو فزیکس اتنی انٹریسٹنگ ہے لاسٹ پہ تھوڑا سا میں آپ کو کچھ چیزوں کا انٹرو دیتا ہوں جو کہ فزیکس کی لیٹس ایڈوانسمنٹس ہیں ایسے جی دیکھیں جو کچھ لیٹس ایڈوانسمنٹس ہیں فزیکس کی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں تو اس کے علاوہ تو بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے لیکن بہرحال جو بیسک بیسک مین مین ہے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم ٹھیک ہے جی جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم اب آپ دیکھیں آپ نے کہیں پہ جانا ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ بھئی جس گھر میں آپ نے جانا ہے وہ کہاں پہ ہے کوئی علاقہ ہے وہ کہاں پہ ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ گوگل میپ کھولتے ہیں اس میں اس کو انٹر کرتے ہیں وہ آپ کو خود ہی ڈائریکشن دے دیتے ہیں اب یہ سارا کا سارا کس کی وجہ سے ہے سیٹلائٹس کے سسٹم کی وجہ سے اور وہ جو سیٹلائٹس کا سسٹم ہے وہ کیا کہلاتا ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم اور یہ کس کی بیس پہ ہے یہ فزیکس کی بیس پہ ہے یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم آپ کو کس نے دیا فزیکس نے دیا باشیز ، یا دیا آپ کسیت پہ کپ اید زیرت ٹ��لات انت طبرا تلی تک روی ساتت روی گل ایک سوری انتین اگر فزروق جائی نما ب 않ے کسیت سچئ dessiz سنگید كی 一ت بئب unlike 'dIntersect یا اکming ی دی sto famت nd اڈالی کیل تک است عن ردیوہTechدا س infectی یتی fenی�ی به دور و μیتی دول missed've امیتی هذا این کار کنید چکے تھے کہ تا مزد سترین میں جسل کی نظارے کی مزدفت ہے یقین ڈیمان میں کسی کنسی است جات پر لپتو چیز میں میرے بھی کنگ لیکی مزدولتای ڈیمان میں اور مزد بھی musstنے مزد بھی کسی کالترین میں بھی کلونک here comes the main issue your receiver does not have a highly accurate clock your mobile phones or laptops work on crystal clocks that are not accurate when compared to atomic clocks پھر holograms holographic یہ ایک latest technique ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی فلیوڈ کے اندر ثری ڈیمینشنل کوئی پکچر بنا سکتے ہیں ویڈیو بنا سکتے ہیں اور ایون سپیس میں آپ کوئی ایسی پکچرز ہیں موویز ہیں وہ چلا سکتے ہیں اب یہ ثری ڈی اس کو ثری ڈی ہولوگرامز کہتے ہیں ہولوگریفی بھی بولتے ہیں یہ گریک ورڈ ہے ہولو کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ گرام گریفک سے ہے یعنی کمپلیٹ پکچر یعنی ثری ڈیمینشنل پکچر ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک ٹو ڈیمینشنل پکچر ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ثری ڈی کیسے ہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی بھی آپ مجھے ثری ڈی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے کمپلیٹر میں آپ کے موبائل میں ثری ڈی کی آپشن نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ یہ ثری ڈی ہے پکچر جو ہوتی ہے وہ ٹو ڈیمینشنل ہوتی ہے تو ثری ڈی ہولوگرامز جو ہے یہ ٹیکنیک فیزکس نے دی اور ابھی اس کی جو لیٹسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورزن آر ہے وہ کون سی چیز ہے وہ آپ کا موبائل فون ہوگا اس طرح کا کہ آپ بندے سے بات کر رہے ہوں گے کہ جو بالکل ثری ڈی کے فارم میں ہوگا ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں نے شاید سنا ہو کہ جی لاہور میں جو ہے وہ بلاول زرداری نے ٹھیک ہے ثری ڈی کے تھو خطاب کیا اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اسی فارم میں وہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے ہولوگرامز تھری ڈی پکچرز یہ کس کی وجہ سے ہے فیزکس کی وجہ سے ٹھیک ہے پھر ایک لیٹس چیز ہے 3D پرنٹر اب یہ بھی مچور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ چیز میں ایڈوانسمنٹ ہوتی جاتی ہے 3D پرنٹر کیا ہوگا آپ کیا کرتے ہیں آپ نے ایک پیج پرنٹ کرنے اچھا آپ نے پیج کی فوٹو کاپی کرانی ہے آپ نے اپنی پکچر پرنٹ کرنی ہے وہ پرنٹر سے نکل آتی ہے لیکن وہ ساری چیز کیا ہے وہ 2D میں ہے 3D پرنٹر کی جو تیکنالوجی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جیسے سپیس ہے سپیس شپ کے اندر آسٹرونوٹس گئے ہوئے ہیں ان کو کوئی چیز چاہیے وہ چیز وہاں پہ نہیں ہے اب وہ کیا کریں گے ان کے پاس 3D پرنٹر موجود ہیں وہ اسی طرح کی چیز نکل آئے گی مثلا پورا جوتہ بن کے نکل آئے گا ٹھیک ہے پورا گلاس بن کے نکل آئے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ پیچھے اس کا میٹیریل موجود ہونا چاہیے اب یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ کوالہ دین کے چراغ والی ٹائپ کی کوئی چیز ہے کہ کیا ہوا جی بھئی اس کو کہا کہ یہ چیز لیاؤ تو فوراں لے کے آگیا جیسے آپ کارٹونز میں دیکھتے ہیں جیسے آپ موویز میں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن کیا چیز ہوگی یہ اوریجنلی اگزیسٹ کر رہے ہیں ورکنگ میں ہے بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے اس کے پاس وہ میٹیریل سارا موجود ہوگا جس آپ نے اس کو کمانڈ دینی ہے یہ چیز دے دو وہ 3D کے فرم پرینٹ ہو کے آجے وہ اس طرح سے نکلے گا موسیقی 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 دوسر علی برسرام سکس طرح بحematی طرح عمره های طرح اسی طرح ایسی نفید بھی آسو وہ کامگرو کیایلتی 3 بھی انتروی رنگی بھی ہے موسیقی ایموشنل انٹیلیجنس ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی مشین موجود ہے جس نے آپ کے ایموشنس کو دیکھ کے آپ کو جج کرنے مثلا آپ کے پاس دوست آتا ہے آپ کہتے ہیں پرشان ہو کیا ہوگا ہے اچھا کوئی بندہ آپ کو نظر آتا ہے آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے آپ کی اس کی فیس ریڈنگ سے یہ نہیں تھا کہ خوش تھا تو کوئی چلانگیں مار رہا تھا اچھا یا پریشان تھا تو کوئی زمین پر لٹا ہوا تھا نہیں اس کے فیس ایکسپریشن سے آپ نے کیا کیا کہ جج کر لیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بندہ خوش ہے یہ بندہ پریشان ہے اچھا آپ کسی سے بات کرتے ہیں ہاں تم نے یہ کیا ہے نہیں کیا جھوٹ بول رہے ہو پتہ لگیا آپ کو یہ جھوٹ بول رہے ہیں اب یہ والی چیز قدرت نے آپ کو دی ہے ٹھیک ہے لیکن یہی چیز انسٹرومنٹس میں بھی ڈالی جا رہی ہے کیا ہوگا جو جیسے کوئی کریمینل ہے اس کو ابزیو کرنا ہے ٹھیک ہے مشین کے سامنے بٹھا دیں گے اسے کوسن کریں گے اور کہیں گے تو جھوٹ بول رہی ہے یہ سچ بول رہی ہے یہ کلیر ہو جائے گا تو یہ اموشنل انٹیلیجنس ہے آپ کے فیس ایکسپریشن سے اس کو پتہ لگیا سیم چیز جو اس کے ساتھ ہی اٹیشت ہے یہ بہت زبردست چیز ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے مین روبوٹ یا مین روبوٹکس اچھا اب یہ کیا ہے یہ کیا ہوگا کہ ابھی میں آپ کو اس کا دکھاؤں گا کہ بندے وہ روبوٹ کی فارم ہے ٹھیک ہے یعنی روبوٹ بنایا ہے ایکزیک بندے کی طرح اسی طرح کی اوپر سکن ہے اسی طرح کے ایکسپریشنز آئیں گے ایون ایون آپ ابھی دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ایکسپریشنز آئیں گے اس کا ایکسپریمنٹ ہو چکا ہے کس طرح سے آپ نے ایک روبوٹ بنا کے کاؤنٹر پہ بٹھا دیا کسی جگہ بینک کے کاؤنٹر پہ بٹھا دیا اچھا وہاں پہ کیا ہوگا بندہ آتا ہے وہ اسے کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ اسے کوئیسن کرتا ہے اچھا اگر کوئی بندہ آگے ایسی بات کرتا ہے جس میں وہ بندہ خوش ہوا تو وہ بھی آگے سے روبوٹ بھی سمائل کرے گا اچھا 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 اسی طرح سے پریشانی والا ہوگا جیسے اگر اگر روبوٹ کو آنسر نہیں آتا ٹھیک ہے تو جب وہ کوئیسن کرے گا تو وہ پھر پریشان ہوگا سوری ایڈونٹ نو اب ہی والی ساری چیز یہ اسی اموشنل ایٹلیجنس کی بیٹس پہ میں روبوٹکس میں کی گئی ہے یہ اس سے آہا 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 آہ 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 ملتاکہ ملتاکہ سفرانی اگران سفرانی اگران於 متعلقation سفرانی اگر اگرانی اگر قطعا ہے اگر سفرانی اگران شئی ویدی دامت حضورت اللہ سفرانی آخر ہم اگرانی اگرانی اگر اگرانی 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 فکر اس کے بعد جو لاسٹ پہ دو چیزیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ آپ اس کو الیکٹرونک آئے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے بندہ آنکھ کے بغیر دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی آنکھ میں تو کیا چیز جا رہی ہے آنکھ میں ایک لائٹ جا رہی ہے جس کو اس نے ڈی کوڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ تک یہ لیکچر پہنچ رہے ہیں یہ کس فارم میں پہنچ رہے ہیں یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تھرو الیکٹرونک سگنلز کے تھرو الیکٹرومیگنیٹک ویو سگنل کے تھرو آپ تک پہنچا آپ کے میموری کارڈ کے اندر یہ میگنیٹک فارم میں سٹور ہوا ہے اچھا اب دیکھیں وہ وہاں پہ سٹورڈ ہے آپ اس کو ڈسپلی کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہی چیز آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اگر آنکھ کی بجائے ایسا انسٹرومنٹ بنا دیا جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو بندہ دیکھ نہیں پاتا ہے اس کو وہی والا سگنل ڈریکٹ برین کو پہنچا دیں تو وہ دیکھ لیا اس نے اسی طرح سے سن بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے سننے والی تو آلریڈی ایگزیسٹ کرتی ہیں چیزیں تو یہ لیٹس ایڈوانسمنٹ میں چیز آ رہی ہے کہ آپ بغیر آنکھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسین ایسٹر حیزن ہے جایسی ٹھیک ہے جیسے ٹھیک ہے ایسا ہیش تھوڑی ایک آئیت کو وہاں جیسے ٹھیک ہے جیسے ٹھیک ہے مرے آیا جیسے ٹھیک ہے آلریڈی جیسے ٹھیکھر äہمیجا ٹھیک ہے بیرلوسینتیس ڈیرین میں لیڈی ایرین مَسیلوberyے مجھے ڈیرین مجھے ڈیرین لازت پہ بہت ہی بہت ہی زیادہ جو ہے میریکل کسیم کی چیز ہے جادوی کسیم کی چیز ہے سٹیفن ہاکنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے سٹیفن ہاکنگ وہ بندہ ہے جس نے بلیک ہول کا کونسیپٹ دیا تھا اچھا یہ بندہ اپنی لائف کے مینیمم مجھے اب اگزیک کیونکہ اس ٹائم ذہن میں نہیں ہے مینیمم ٹوینٹی یارز پیرلائز رہا ہے اچھا لاسٹ جو اس کے یارز تھے کوئی اینڈ پہ اس میں اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ نہ تو وہ سن سکتا تھا ٹھیک ہے نہ ہی وہ بول سکتا تھا نہ ہی وہ ہل سکتا تھا اب اس کے لیے انہوں نے ایک سپیشل قسم کا کمپیوٹر بنایا جو اس کی چیئر کے ساتھ اٹیج تھا جس کے تروں لوگ اس سے کمیونیکیٹ کرتے تھے لوگ اس سے کوئیسن کرتے تھے اور وہ اس کی آنسز دیتا تھا یہ ابھی آپ اس کو فیزیکلی بھی دیکھیں گے ویڈیو کلپ میں اچھا کیا ہوا کس طرح سے یعنی بندے نے بولایں دیکھ وہ رہا ہوتا تھا بندے کو ٹھیک ہے صرف وہ دیکھ سکتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اچھا بندے نے کوئیسن کیا وہ کوئیسن کیا ہوا ڈیکوڈ ہوا آڈیو فارم میں وہ اس کے برین میں چلا گیا اچھا اس کے بعد کیا ہوا اس نے سن لیا سننے کے بعد اس کا جو آنسر تھا نا یعنی صرف اس کا برین لائیو تھا بس اچھا اب کیا ہوتا تھا کہ وہ اس کی ڈیکوڈنگ کرتا تھا اس کا آنسر بناتا تھا جو وہ آنسر بناتا تھا نا وہ بولتا تھا سمٹائمز کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اس کی جو آئیس کی مومنٹ ہے اس کے طرح وہ کیپچر ہوتا تھا اور بیسک بات کون سی ہے کہ وہ الیکٹرونک سگنل بن گیا وہی والی بات جو میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ جو سوچا ہے اب اس نے سوچا سوچنے کے بعد اس نے بولنا تھا وہ سگنل یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا تھا وہی اس کی جو سوچنے کے سگنل سے نا اس کو کیپچر کر کے اس کو پک کر کے اس کو آڈیو کی فارم میں جو ہے وہ آگے ٹرانسمنٹ کیا جاتا تھا اس کا آنسر ہو جاتا تھا شكرا کیون ساتن سنسان وارمان ورسولote جاہاں ساتنہوں نے ساتن 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 وقت مجرد مجرد ڈالی ساتن اللہ علیہ وسلم تو یہ فزکس اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو میں یہ خواہش کروں گا کہ آپ لوگوں کو فزکس اچھی لگے گی اور آپ انٹرسٹ سے پڑھیں گے اور کوئی بھی چیز کوئی بھی سبجیک اچھا یا برا نہیں ہوتا میکسیمم سپیشلی گرل سائٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو فزکس اچھی نہیں لگتی اب فزکس جس کو اچھی نہیں لگتی ہے نا صرف اتنی سی بات ہے کہ اس نے فزکس کبھی سمجھی نہیں ہے اگر آپ فزکس کو سمجھ کے پڑھیں یاد کرنا تو پیچھے رہ جاتا ہے یاد کرنا کچھ نہیں ہے فزکس میں آپ نے یاد کرنی ہے صرف کیلکولیشن اگر آپ کا کونسپٹ کلیر ہے تو آپ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں چیز کو ٹھیک ہے تو فزکس بہت انٹرسٹنگ ہے فزکس بہت آسان ہے لیکن صرف اور صرف اس کو انٹرسٹ سے پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے